اگر اپنا گھری صاف نہ ہو تو کیا دوسروں پر بے جاک کیچر اچھالنا چاہیے؟ ہندوستانی پولیس کا سرعام غریب شہریوں سے رشوت لینے کا انکشاف کیا وہاں کے میڈیا اور ذمہ داران اقصران کو یہ سب نظر نہیں آرہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیکیشن اور میں ہوں امیر حبیب ناظرین آج کے پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہندوستانی پولیس کتنی کرپ اور رشوت خور ہے جو غریب شہریوں کو سرعام لوٹنے میں مصروف ہے لیکن وہاں کے میڈیا اور ذمہ داران اقصران کو یہ سب نظر نہیں آرہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس پولیس ملازم میں شکار روکا ہوا ہے اب ان کے درمیان رشوت تیہ ہو رہی ہے جی ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس ملازم نے اس آدمی سے رشوت لے لی اور اس کا کارڈ واپس کر دیا ناظرین آپ نے اس پولیس والے کو رشوت لیتے ہوئے دیکھا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور رشوت خور پولیس آفیسر ناظرین جس پولیس ملازم کی یہ تصویر ہے ہم آپ کو اسی کی رشوت لینے کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس نے موٹر سائیکل والے کو روکا ہوا ہے ابھی یہ بھی رشوت کی رکم تیہ کر رہا ہے یہ لڑکا ابھی رکم نکال رہا ہے یہ دیکھئے ناظرین پولیس ملازم نے رشوت لے لی اب یہ اس کے موٹر سائیکل کی چابی واپس کر رہا ہے یہ دیکھئے ناظرین یہ ایک اور رشوت خور پولیس ملازم کی ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ اس غریب کو روک کا رشوت مانگ رہا ہے اب یہ غریب مجبور ہو کا رشوت نکال رہا ہے یہ دیکھئے ناظرین پولیس ملازم نے رشوت لے لی اور اس کو جانے کی اجازت دے دی یہ ناظرین آپ نے تینوں ویڈیوز میں دیکھا کہ کس طرح انڈیل کرپ پولیس غریب شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہے اور کس قدر آسانی سے وہاں کے شہری رشوت دے رہے ہیں لیکن اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ایک پولیس والے کو رشوت لینا مہنگا پڑ گیا اس پولیس ملازم نے تین سو روپے رشوت لی اور اس آدمی نے اس پولیس ملازم کا کیا حشر کیا ذرا دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ رشوت کے پیسے نیچے زمین پر گرے پڑے ہیں جی ناظرین آپ نے آج کے پروگرام میں ہندوستانی پولیس کی رشوت اور کرپشن کی انتہا دیکھی انڈیان گورمنٹ کو چاہیے کہ وہ دوسروں پر بے جا تنقید کرنے کے بجائے اپنے گھر پر توجہ دے اور انڈیان میڈیا سے بھی درخواستہ کہ وہ اس سب پر بھی توجہ دے لے مزید پروگرام کے لیے سبسکرائب کی دیئے ہمارا چینل اور وزٹ کیجئے